میں ایک سٹوڈنٹ تھی اچانک مجھے یہ بیماری جب اس نے اٹیک کیا تو میں پڑھ بھی نہیں سکتی اب یہاں پہ بیٹھ ہوں گار میں ایک سال ہونے لگا کم سے کام سب بڑے بھائیوں بہنیوں سے گزارش ہے کہ یہ میری بچی اس کو بیماری میں بہت بڑا خرچہ اس سے پیدے بھی ہوا اور اس کے بعد بھی بہت جاکٹو نے بڑا خرچہ دکھا ہے آگے پڑھنا چاہتی تھی وہ بھی نہیں پڑھ سکتی اور بیماری اس کا خرچہ بھی ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے آج ہم نے اس بیٹی کے بارے میں جب سنا تو ہم سے نہ رہا گیا یہ ایک ایسے خاندان کی روداد ہے جس پر پہلے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آزمائشیں آتی رہی لیکن اس کمبے کے سربراہ سید انایت حسین نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری انایت حسین کے دو نابینہ بیٹے ہیں اور ان سب کی واحد امید ان کی بیٹی محمودہ بانو تھی گریبی بے بسی لاچاری میں ایک ایک روپیہ جمع کر کے انایت حسین نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی تعلیم اس گرد سے دی کہ کل کو یہ میرا سہارا بنے گی بیٹی نے بھی مشکل ترین حالات میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور پچھلے سال گریجویشن مکمل کی اور پی جی کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ان کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی جب محمودہ بانو کے پاؤں میں چھالا پڑا اور بڑھتے بڑھتے ایک خطرناک بیماری نے جنم لے لیا اور محمودہ اس وقت اپنے خاندان کی واحد امید زندہ لاش میں تبدیل ہوگی ان کے والد نے اپنا سب کچھ اپنی بیٹی کے پیچھے لٹا دیا لیکن اب بے سہارہ ہوگے اور آپ سب کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے بیک مانگنے کے لیے مجبور ہوگے ان کے مطابق پہلے مرحلے میں ستہ اس لاکھ روپے کی اشد زورت ہے اور کل ملا کر لگ بگ پچاس لاکھ روپے تک خرچہ آ سکتا ہے اور ان کی بیٹی کی جان بچ سکتی ہے ہر بار کی طرح آج آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آج اس محبودہ بنو نامی بیٹی کی آج آپ جان بچائیں گے اور سکرین پر دیئے گے اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے ان کی مالی محاونت کریں گے تاکہ آج ایک بار پھر آپ کشمیر کی زندہ دلی اور بہدری کا ثبوت پیش کریں آج آپ سب لوگوں کے علاوہ اور کسی کا سہارہ اس کے پاس نہیں ہے اور آپ سب کے سہارے کی ضررت ہے اس بیٹی کو لابارملا کے اوڑی کے بزگران سے ملک دانش کی ایک خاص ریپورٹ سب بڑے بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ میری بچی اس کو بیماری میں بہت بڑا خرچہ اس سے پہلے بھی ہوا اور اس کے بعد بھی بہت ڈاکٹروں نے بڑا خرچہ لکھا ہے میں خود کمانے والا میں اکیلا ہوں میں کمانے کے قابل نہیں رہا پہلے ذمہ داری وغیرہ کھیتی باری کر لیتا تھا اب اس کے قابل بھی نہیں رہا بڑے بچے دو ہیں یہ نابینہ ہیں یہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو اس لیے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اتنی کسیر رقم جو میں اب زمین بیچ کر بھی میں ادار نہیں کر سکتا تو اس کے لیے سب بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری مدد کی جائے تاکہ میری یہ اس بچی کا علاج ہو سکے یہ بچی بہت بیمار ہے اس کے علاج پر بہت بڑا خرچہ آ رہا ہے تو اس لیے سب سے گزارش ہے کہ میری مدد کی جائے تاکہ اس کا میں علاج کروا سکوں السلام علیکم میں ایک سٹوڈنٹ تھی اچانکہ مجھے یہ بیماری جب اس نے اٹیک کیا تو میں پڑھ بھی نہیں سکتیوں اب یہاں پہ بیٹھ ہوں گھار میں ایک سال ہونے لگا کم سے کام اس کے بعد میں نے پی جی کا سوچا تھا گریجویشن کے بعد اور خدا نے ایسا کیا کہ پی جی لیاب نہیں کر سکتیوں ہم کچھ نہیں کر سکتیوں آرہی میرے پاپا اتنی بڑی بیماری لگ چکی ہے کہ خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتی تو آگے پڑھنا چاہتی تھی وہ بھی نہیں پڑھ سکتی اور بیماری بھی اس کا خرچہ بھی ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے وہ بس سے گزارش کرتی ہوں کہ ہماری ہیلپ کی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ فرقاتو میں اس گھر میں جس میں یہ میڈیا والے آئے ہیں اس کا رشتے دار بھی ہوں اور ہمسایہ بھی ہوں اور بچپن سے اس گھر کی ہیسٹری کا مجھے پورا پتہ ہے جو اس گھر کا مالک ہے یہ باپ کے بعد اٹھ نو مینے کو پیدا ہوا جب یہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اس کی شادی ہوئی شادی میں اس کے جو بچے وہ نہ بھی نہ نکلے اور بچیاں توڑی بہت نکلی ٹھیک لیکن جب ارٹھ پک دوزار پانچ کھایا اس میں یہ بچی جو اس کی اپیل کی جا رہی ہے اس کو بازو سے معذور ہوگی اور باقی اس بھی گھر میں کوئی سارا نہیں تھا کرنے والا یہ جو گھر کا مالک ہے آج یہ چھڑی لے کر مسجد تک پہنچتا ہے اور جب یہ لڑکی نے گریجویشن کی اس کی یہ ساری اس بچی پر تھی کہ ہو سکتا ہے ہینڈی کیپٹ ہے اور یہ نوک بھی بن جائے گی ملازم کہیں لگ جائے گی تو میرا گھر چلے گا جب یہ بچی پیچھلے سال کالوج میں جا رہی تھی تو اس کو پاؤں پر کچھ پیچھے سے کچھ ڈانہ نکلا نظر آیا یہ گئی ہسپتار میں وہ نکلوا دیا کچھ دنوں کے بعد وہ بگڑ گیا جب یہ بگڑتا ہے ایسا گیا کہ اس کو سہورہ میں شفٹ کرنا پڑا جہاں سورہ والوں نے تقریبا دو تین لاکھ کا خرچہ کر کے پلاسٹس سرجری کی تین پینتیس پینتیس ہزار کا ایک ایک تست کیا جو اس کے پاس جہاں سے دھائیں سے بھائیں سے مالوے شیویج بٹا کر جتنا تھا وہ سارا خرچ کر دیا میں 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 اس بھائی ہوں اور میری بہن ہے یہ یہ میں میں نبینا ہوں اور میرے میرا یہ خواہش تھی یہ میری بہن ہے یہ پڑ کر یہ یہ بھی کچھ کمائے کچھ بن جائے کچھ آپ کرے تو لیکن اس کو یہ جاں ہو گیا یہ بیماری ہو گئی اللہ کی طرف سے تو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ انڈیا والے پوروں سے کہ دوک مدد کریں اللہ تعالی آپ کو عجر دے گا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بطور سر پانچ مجھے آپ نے بات رکھنے کا موقع دیا اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیملی ہے جس میں ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ فیملی بہت ہی پسماندہ ہے یہ ابھی جو ان کی انکم ہے وہ زیرو کے برابر ہے مان لو کہ نہ کے برابر ہے اور اخراجات ایسے ہیں کہ اس دور میں آپ نے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں ہے گھر میں کمانے والے ایک بزرگ تھے وہ بھی ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر کا خچہ چلا سکے آگے اولاد بھی ہوئی مگر اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا کہ اولاد بھی ڈسیبل ہے اور بچی تھی ایک جس کو ان کو شوق تھا کہ اس کو پڑھا لکھا کر ایک اچھے عوضے تک پہنچائیں مگر اللہ کا کرنا ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے ان کے اوپر بھی اور پوری امت مسلمہ کے اوپر بھی ہے اور ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ اتنی عمداد کی جائے تاکہ اپنا ایک تو اپنی بچی کا علاج بھی کروا سکے اور آپ نے جو سپنے ہیں آگے کے لئے اپنا برائٹ فیچر جو اگر دیکھ نا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکیں